بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دو ہزار تئیس اس سال کا آخری چاندگرین آ چکا ہے میں تمام اپنی ماں بہنوں بیٹیوں ان کو اطلاع دینا چاہتا ہوں اپنے بزرگ بھائی دوستوں کو کہ یہ چاندگرین آپ کی زندگی کو صحیح بھی کر سکتا ہے اور خراب بھی کر سکتا ہے تو چاندگرین کا وقت بتانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ جب چاندگرین لگنے کا وقت آ جائے تو آپ استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علی اگر پورا نابی آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ ضرور پڑھ لینا کیونکہ یہ چاندگرین اس سال کا آخری چاندگرین ہے یہ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے جن میری ماں و بہن و بیٹیوں حاملہ عورتیں ہیں پریگننسی کی حالت میں ہیں ان کو چاہیے کہ دورانے چاندگرین اپنے ہاتھ میں کوئی لوہے والی چیز کینچی چاکو وغیرہ نہ رہیے کیونکہ آپ کو اس کی وجہ سے تنہائی میں بھی دھکیلا جا سکتا ہے یہ لمحات ہوتے ہیں یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں انسان تباہ و پرباد بھی ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اس لیے ناظرین اللہ کی حمد و سنا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ یقتہ ہے نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا اللہ میرے نبی پر میرے نبی کی حال پر میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام پر اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں پرکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ ناظرین اٹھائیس اکتوبر رات یارہ بجے یہ چانگرین شروع ہو جائے گا اور اٹھائیس اکتوبر کی رات کو چیرتا ہوا انتیس اکتوبر میں داخل ہو جائے گا جو صبح و فجر کی آزانوں سے پہلے تقریباً تین بج کر پچیس منٹ تک یہ مکمل ختم ہو جائے گا تو یہ لمحات یہ وقت یہ گھڑیاں بہت حساس گھڑیاں ہو سکتی ہیں اس وقت سے پہلے اکیس مرتبہ قرآن مجید کا جو دل ہے وہ صورت یحسین ہے یہ کس نے بتایا یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ قرآن کا دل صورت یحسین ہے اور صورت یحسین کا دل سلام قولم من رب الرحیم یہ آیت ہے یہ پورے قرآن میں ایک منفرد آیت ہے جو پورے قرآن کا دل ہے صورت یحسین یہ صورت یحسین کی خوبصورت اور مرکزی آیت ہے سلام قولم من رب الرحیم اکیس مرتبہ پڑھنا یہ اکیس مرتبہ پڑھتے وقت آپ اکیس منٹ نہیں گزریں گے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھو گے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھو گے اور اپنی آنکھوں کے سامنے عزماؤ گے جس کی چاہت ہے وہ مانگو پریشان ہو پیسہ نہیں تنگ دستی ہے اللہ سے رزق مانگو اللہ کے سامنے استغفار کرو اور جاند گرہن لگنے سے پہلے پہلے سفید رنگ کا صدقہ دے دو یا آٹھا دے دو یا پھر چاول دے دو یا اس کے متبادل کوئی بھی سفید رنگ کی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں کسی یتیم اور فقیر کو دے دینا اور اس کے علاوہ ناظرین جب چاند گرہن شروع ہو جائے تو آپ سورت ازا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناز یدخلونا فی دین اللہ افواجہو فسبح بحمد ربکا فستغفرو انہو کان طوابا اول واخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس سورت کو بھی پڑھ لینا اور اکیس مرتبہ سلام قولم مر رب الرحیم پڑھ لینا انشاءاللہ تمام مصیبتوں سے میرا رب آپ کو محفوظ رکھے گا تکلیفوں سے بچائے گا بچہ جو آنے والا ہے جو پریگننسی حاملہ عورت ہے ماں کے پیٹ میں انشاءاللہ کسی قسم کا اس کو نقصان نہیں ہوگا لیکن شرط ہے کہ صدقہ بھی کر لینا اور اس وظیفے کو بھی کر لینا اور اس کے علاوہ اس وقت آپ پاوزو رہنا کیونکہ جب انسان کا وجود پاک ہوتا ہے شیاطین دور رہتے ہیں جب انسان وظیف میں ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہیں تو جب انسان بے وظیف ہوتا ہے وجود ناپاک ہوتا ہے تو وہاں پر شیاطین حملہ کرتے ہیں چنات آجاتے ہیں بلائے آجاتی ہیں اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ باوزو رہا کرو بوزو میں رہنے سے انسان محفوظ رہتا ہے مصیبتوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے باباؤں سے مرضوں سے جو انسان وزو کی حالت میں پاک رہتا ہے اس گھر کے اندر میرے اللہ کی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے ناظرین جو لوگ سن رہے ہیں اس کو صدقہ جاریہ سمنھ کر تمام دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا تاکہ جو پریگننسی کی حالت میں عورتیں ہیں وہ خود سن لیں یا ان کے گھر والے اس چاند گرہن کی اطلاع کو سمجھ جائیں اللہ باق ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ